اس پیلے رمال کے ساتھ آپ گاڑی ساف کرتے ہوئے کافی تھک جاتے ہوں گے اور جب آپ گاڑی واش کرتے ہوں گے تو اس پیلے رمال کے ساتھ کافی لائنے پڑ جاتی ہوں گی کیونکہ یہ کبھی کبھار اس پربور بھی آئی ہوتی ہے تو گاڑی جو ہے وہ اچھی طرح ساف نہیں ہو پاتی تو اپنے کسٹمر حضرات کے لیے جو گاڑیاں ساف کرنا جانتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس گاڑے پر محنت کام ہو تو ان کے لیے میں اپنی شوپ کی ڈیفرنٹ ورائیٹیز جو ہم نے رمال کی رکھی ہوئی ہیں یہ مائکرو فائبر رمال ہیں میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں اس ٹیمڈ ڈسپلی جو ہوا ہوا ہے یہ سنگل رمال ہے جو پانی اٹھانے کے لیے کام آتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی کی سفائی بڑی اچھی ہوتی ہیں دونوں جو ہیں وہ اچھے ساف ہوتے ہیں یہ اسی سائز میں بڑا رمال ہے مائکرو فائبر میڈن چائنا ہے سارے یہ بھی ٹولیر ٹائپ رمال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سکرین پر آ رہا ہے کافی اچھی کوالٹیک ہے اس کے ساتھ گاڑی کافی اچھی جو ہے وہ ساف ہوتی ہے اس کے ساتھ شیمپو لگا کے ہم گاڑی دھوتے ہیں تو گاڑی کا گاڑی کا جو شائن ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کس طر HER��다 شائند کا اہری اس تھائیس اب اس کے پھر تھوڑی بہت سانے کا مبادہ میٹس موجود ہے Yukon جو یہ رمال ہے یہ پالش کے لئے بھی یوز ہوتا ہے وہ بہت سوف رمال ہے ان کے ساتھ گاڑی دھونے کے لئے capturedین injectانے کے لئے کافی اتھائی کولٹی خائف کمولٹی ہے اور یہ اسی کمالٹی میں بڑے سائز کا اور مارط ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھائی زرار یا جو میرے کسٹمر اور سروس ٹیشن والے یا جو ڈیٹیلنگ والے ڈیٹیلنگ کومنی والے ہیں وہ جو اور جو پروفیشنل ٹیم ہے وہ یہ سیٹ یوز کرتی ہے یہ نائن پیچیز کی نائن پیچیز کا سیٹ ہوتا ہے یہ جو گلاو ہے یہ گاڑی باش کرنے کے لیے یوز آتا ہے اس کے شیمپو لگا کے ہاتھ پر جڑا کے شیمپو لگا کے گاڑی باش کی جاتی ہے اور جو اس کے ساتھ برش ہے یہ گاڑی کے ٹائر اور رینگ جو ہے اس کی سفائی کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے بعد یہ تین مائکرو فائبر ہے چھوٹے ہوتے رو محال ہے یہ گاڑی کا پانے فشش کرنے کے لیے استعمال آتا ہے جو اس پنچ ہے یہ بھی شیمپو کرنے کے لیے یوز آتا ہے اس کے ساتھ ایسیلی اپلیکیبل کر سکتے ہیں شیمپو گاڑی باش کرنے کے لیے اور یہ باقی یہ تین پیس ہیں یہ گاڑی کی پولش کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ گاڑی کی پالی جو ہے وہ ایسی لیے یوز کر سکتے ہیں ان کی جو پرائزیز ہیں وہ ایٹی روپیز سے شروع ہو کے ٹو فٹی روپیز بھی ہے کسی کی ون فٹی ہے کسی کی ٹو فٹی ہے اور جو یہ سیٹ ہے یہ ساڑھے آٹھ سو روپے کا سیٹ ہے جو آپ کو اوڈر کرتے ہیں تو وہ کافی مہنگا پڑتا ہے کافی کوسلی پڑتا ہے یہ تو ابھی پرچیز کرنے کے لیے آپ ہمارے آوڈلیٹ پر وزٹ کریں مزید انفرمیشن کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب کے چینل زازمی سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی اپ ڈیٹ ملتی رہے تینکیو